سبھی دوستوں کو نمسکار آپ کو اپنا اورگنٹر میں سواگت ہے آج دوستوں ہم برسات کے موسم میں زیادہ جو گرمی پڑتی ہے اس سے ہمارے جو پودے ہیں گملے میں ہیں کنٹینر میں ہیں گرو بیگ میں ہیں یا ہمارے جو کچن گارڈن میں ہیں جمین میں ہیں تو ان سے ہم دیکھ بارے کیسے کریں کیونکہ زیادہ برسات ہوتی ہے اور آپ کے گملے کنٹینر میں جو آپ نے ہول کیا ہوا ہے پانی نکلنے کے لیے تو اگر وہ رک جاتا ہے تو پودے میں زیادہ پانی ہونے سے فنگس لگ سکتی ہے تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے جتنے بھی آپ کے پودے ہیں تو اس میں آپ نے جو سراغ ہے وہ دیکھنا ہے سراغ رکنا نہیں چاہیے جیسے یہ سراغ ہے اس کو ہم نے کوئی سے ایسے دیکھ کر لینا ہے بس تاکہ ہمارا سراغ کا یہ دباہ کیا ہے کہ رک جاتا ہے اور رکنے سے کیا ہے کہ یہ پانی اس میں برسات میں زیادہ پانی ہونے سے اس میں فنگس لگ سکتی ہے تو یہ ایک ہم نے زیادہ اس کی برسات کے محصل میں جتنی بھی ہمارے گملے کنٹینر ہے ان کو دیکھ کے رکھنا ہے اس میں زیادہ پانی کھڑے ہمارا نہیں ہونا چاہیے یہ اول دیکھنا ہم نے اس کو ایک کسی سے ہم نے اس کو کھول دینا ہے دوسرا گر اب جو یہ مہینہ ہے جون کا جولائی کا اس میں دھوپ بھی بڑی تیز پڑتی ہے تو تیز دھوپ سے کیا ہے کہ ہمارے جو گملے کنٹینر ہے اس میں ہمیں پانی ہے پات چار دن کے بعد چار پات دن میں دینا چاہیے اس میں چار پات دن میں لیکن اگر زیادہ گرمی ہے تو اس کو تین دن میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ گملے میں جو پانے کی کپیسٹی یہ تھوڑی ہوتی ہے اس میں آپ دو سو ایمل یا چار سو ایمل سے زیادہ پانی نہیں دے سکتے تو اگر آپ پانی نہیں دیں گے اس میں جیسے کہ ہمیں یاردہ دس دنے پانی نہیں دے پائے ہم کہیں بھار چلے گئے تھے تو اس کے پتہ گرمی میں سیب کے ایسے پتہ ہو جاتے ہیں یہ یہ گرمی سے ہے تو اس لیے ہمیں اس کا پانی کہیں جاتے ہیں تو پانی کا پہن پر بند کر کر جائے arsenal تو یہ جو گملے CONTENEER کو یہ پودے خون سکتے ہیں ایسے جو دوسرے پودے ہیں یہ جو ہم نے پولی ثقین میں لگا رکھے ہیں تو اس کو بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے اس میں بھی یہ جیسے یہ ہے تو اس کو بھی ہم پانی نہیں دے پائے اور جب آٹھ دس دن تک پانی نہیں دیں گے تو پودے پر جو دھوپ پڑتی ہے تیز کیونکہ جو جون کا مہینہ اس میں بہت ہی تیز دھوپ ہے اور کچھ ہیریم تو بارش آگی ہے کچھ ہیریہ بھی سکا ہی ہے تو اس لیے ہمیں اس میں خاص پانی کا پربند کرنا ہے ہاں آپ کے جو امرود ہے اور سیتہ پھڑا ہے وہ گرمی کو اور سکتے ہیں اور جو آپ کا چککو کا پودہ ہے یہ بھی گرمی کو نہیں اٹھ سکتا ہاں انجیری بھی گرمی کو اٹھ سکتا ہے اس لیے یہ پودے کی ہمیں ایسے دیکھ بھاڑ کرنی ہے اور اس میں پانی کی جو ماترہ ہے تو اس کو سبھی پودوں کو ہم نے یہ سراغ بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہ اس کی سراغ ہے یہ کھل جائیں اور ایسے کھلیں اور پانی بھی اس میں گرمی میں تین چار دن میں اوشش دیں ہاں بارش ہو رہی ہے پھر پانی آپ نے دینے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو یہ ساو دھانی رکھنی ہے ہم نے خاص طور پر ہم نے جو ہمارے پودے ہے گملے ہے کنٹینر میں ہے تو اس لیے اس میں پانی کی گرمی کے موسم میں دیکھ بھاڑ رکھیں اور اس میں آپ پانی دیتے رہیں تو سبھی دوستو کو نمسکار آپ نے پودے کی دیکھ بھاڑ رکھیں گرمی میں اور برسات کے موسم میں کیونکہ برسات کے موسم میں خاص دیکھ بھاڑ کرنی پڑتی ہے زیادہ پانی نہ بھرنے پائے سبھی کو نمسکار